اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید آپ صحیح سے ہوں گے تو آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست میں ویڈیو لے کے ہوں کے نائن وائرلیس میکرو فون جو مائک ہے اس کے بارے میں ریویو کریں گے پہلے آنباکسنگ کریں گے پھر اس کا ریویو کریں گے وائس کوارٹی کیسی ہے اور مجھے یہ کیسا لگا ہے اور ساتھ میں سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے اوپو ویوو اور مزید انفینکس وغیرہ اس طرح جو فون ہیں ان میں یہ ورک نہیں کرتا آپ کو میں ٹرک بتاؤں گا جس سے آپ ان موبائل میں بھی اس کو استعمال کر سکیں گے سیٹنگ بتاؤں گا آپ کو میں اور آپ کو میں اپنے اوپو کے موبائل میں چلا کے بھی دکھاؤں گا تو ویڈیو میں ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے ان باکسنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے میں نے ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیا اس کو تو یہ اس طرح بلکل اوپر سے بند تھا یہ میں نے کھول لیا اس کو اور یہ تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اس کو تاکہ یہ اس کو باہر نکال سکیں تو یہ دیکھیں بلکل اس طرح سیمپل سی اس کی پیکنگ ہے اس کو ایسے کھینچے کے دراز کی طرح یہ باہر آجاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر خالی ڈبی ہے اس طرح یہ یہ ہو گیا اس کے اندر یہ ڈیول مائک ہے ٹھیک ہے کے نائن ہے کے ایٹ میں ایک مائک ہوتا ہے اور اس میں یہ دو مائک ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ریسیور ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ٹائپ سی کے ساتھ لگتا ہے یہ اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آئی فون کے ساتھ کننیکٹ کر سکتے ہیں ادھر یہ آپ لگائیں گے اس طرح یہ دیکھیں ادھر لگا کے تو اس طرح آپ آئی فون میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریسیور ہو گیا ساتھ میں یہ اوپر سے اتار لیتے ہیں یہ بھی لگا ہوا اس کے اوپر یہ دونوں یہ دیکھیں اس طرح اتار لیتے ہیں سائیڈ بلک دیتے ہیں اس کو اور مائک باہر نکال لیتے ہیں یہ اس میں دو مائک ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان میں بھی باکی دیکھنے دبی میں کیا کیا ہے یہ اس کو اگر اوپر اٹھائیں اس میں یہ ایک مل جاتی ہے جو کیبل ہے چارجنگ والی ڈیٹا کیبل ساتھ میں ہے یہ ویسے عامی آپ کے پاس جو سی ٹائپ ہے اس کے ساتھ بھی چارج آپ اس کو کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ اس میں ایک مینویل بک ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ چیزیں ہیں یہ باکس ہے سولیڈ سا زبردست باکس بنا ہوا ہے یہ اوپر پلاسٹیک کا لگا ہوا ہے یہ باقی گتہ وغیرہ یہ تو اس کو سائٹ پر لکھتے ہیں جو مین چیز میں نے آپ کو دکھانی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیول مائک ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹکی لگی ہوئی ہے اس کو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اور یہ بٹن ہے آن آف حالا ٹھیک ہے یہاں سے آن آف کر سکتے ہیں اور یہ چارجنگ ویرہ ٹائپ سی یہاں پر لگتا ہے اور آپ اس کو چارجنگ کر سکتے ہیں باقی اس کے اوپر جو رینج وغیرہ لکھی ہوئی ہے وہ تو تیس میٹر تک لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں اس طرح اوپر ساری چیزیں درج ہیں تو بہرحال اس کو کنیکٹ کر دیکھتے ہیں اس طرح آپ نے موبائل لے لینا ہے اور آپ نے اس کے نیچے یہ ٹائپ سی اس طرح آپ نے لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ لگ گیا اور پھر آپ نے یہاں سے اس کو آن کرنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا دن دو باگر رکھیں گے تو یہ آن ہو جائے گا یہ دیکھیں لائٹ بلنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے اگر لائٹ جس طرح بلنگ کر رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ کنیکٹ نہیں ہوا تو اگر یہ بلکل گرین ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنیکٹ ہو چکا ہے ایک اور فنکشن بتاتا ہوں آپ کو اس کا کہ جب اس کو چارجنگ لگاتے ہیں تو اس کی ریڈ لائٹ جلنا شروع ہو جاتی ہے اور جب یہ چارجنگ فول ہو جاتا ہے تو پھر اس کی لائٹ بوجھ جاتی ہے ٹھیک ہے جب لائٹ بوجھ ہے تو آپ سمجھیں گے کہ سمجھ جائیں یہ بیٹری فول ہو چکی ہے بارال میں اس کو کنیکٹ کر کے آپ کو اس کی وائس کالٹی چیک کرواتا ہوں اور تھوڑی سی ریج بھی دکھاتے ہیں آپ کو کتنی دور سے ریکارڈنگی ہے کس طرح کر رہے ہیں جی تو دوستو یہ جو آپ وائس سن رہے ہیں یہ K98 کی وائس ہے ہم آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا چال کے تھوڑا سا حاصلے سے کہ کس طرح کتنا کتنی رینج ہے اس کی پیسو یہاں پہ تقریباً انہوں نے لکھا ہوا ہے تی میٹر تک تو یہ تیس میٹر سے کم جگہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً چودہ پندرہ میٹر جگہ بنتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی عواز آ رہی ہے کوالٹی کیسی ہے تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا سیڈی سے نیچے جا گے تک دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ میں نیچے آگیا ہوں تو پتہ نہیں اب آباز ایکارڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو مقصد یہی تھا ریویو کروانا آپ کو بلکل میں نیچے ہوں کیمرا ہوں اوپر پڑا ہوئے اب واپس میں اوپر جا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میں اوپر آ گیا تو باقی رینج وغیرہ آپ نے چیک کر لی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوپو یا انفینکس یا ویوو وغیرہ جو سیل فون انجن پر یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا اور لوگ پرشان ہیں تو ان کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس اوپو کا موبائل ہے اس پر بھی اگر کنیکٹ کریں تو یہ کنیکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے یہ یوز کرنے کے لئے اوپن کیمرہ اپلیکیشن استعمال کرنا پڑتی ہے دوسرے موبائل سپون میں بھی تو بہرحال یہ دیکھیں اس میں میں اس کو لگاتا ہوں اس طرح یہ لگ گیا اور ایک ہی کنیکٹ کرتے ہیں دہتا دنوں کا ایک ہی فنکشن ہے یہ دیکھیں اس کنیکٹ ہونے کے بعد بھی یہ اوپن کیمرہ اوپن کرنے کے بعد بھی اس میں یہ جو فنکشن ہوتا ہے وہ بھی ہونا ہے لیکن اس کے باوجود یہ لائٹ بلنگ کر رہی ہے اور یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تو اس میں کنیکٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو میں تو آپ نے سب سے پہلے اس کی سیٹنگ ہون کرنی ہے ٹھیک ہے سیٹنگ ہون کرنے کے بعد آپ نے یہاں سرچ پر جانا اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے نکھنا ہے او ٹی جی ٹھیک ہے یہ او ٹی جی کنیکٹ آگیا ٹھیک ہے آپ کے یہ دیکھنے یہ آگے آپ نے یہاں پہ کلک کرنے ٹھیک ہے اور یہ آپشن او ٹی جی کنیکشن ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کر کے اون کر دینے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ کنیکٹ ہو گیا فوری طور پہ اون کرنے کی دیر تھی یہ کنیکٹ ہو گیا اور بلکل ٹھیک یہ کام کرتا ہے برک کرتا ہے تو آپ آرام کے ساتھ اس کے بعد آپ ریکارڈی بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے نا ویڈیو بنائیں یا آڈیو ریکارڈ کریں جس طرح یہ کنیکٹ ہو چکا ہے تو یہ اس طرح کی ویڈیو مجھے یوٹیو پہ نہیں مل رہی تھی تو بڑا مین جو ہے نا میں نے دیکھا لوگ پرشان تھے اور لوگ سوال بھی کر رہے تھے لیکن ان کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے سوچا یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائے آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں انہوں نکھا بھی ہوئے کہ اوپو والے ویو اور ریل می وغیرہ جو برانڈ ہیں وہ اوٹی جی جو پاور سپلائی اس کو اون کر لیں پیس تو میرا چیلنگ کوکنگ کے والے سے ہے تو اس پہ ویسے میں دوسری ویڈیو جو تھوڑی بہت ڈالتا رہتا ہوں تو جو کوئی امپورٹڈ ویڈیو ہو اس طرح کی تو بھی میں ڈالتا رہتا ہوں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن اون کر دیں تاکہ ہر نئی آنمی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو مجھے اجاز دیں اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سالا خیار کیے گا اللہ حافظ